تیارے سلام بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسبع رسول کریم تیارے سلام بھائیو اس ریڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جیکٹ کی چین کھول کر یا صدری کے بٹن کھول کر یا شیروانی کے سارے بٹن کھول کر نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے ہمارے سلامی بھائی اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم جیکٹ پہنے ہوئے ہوں اور اس کے ساری چین کھولی ہوئی ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یا ہم صدری پہنے ہوئے ہیں اور صدری کے سارے بٹن ہمارے کھولے ہوئے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں اسی طرح سے شیروانی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو پیارے سلام بھائیو ایک بات آپ یاد رکھیں اگر آپ جیکٹ کے نیچے شیرت یا کرتہ پہنے ہوئے ہیں اور جیکٹ کی پوری چین کھولی ہوئی ہے یا آدھی کھولی ہوئی ہے آدھی بند ہے نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ نیچے جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کے سارے بٹن بند ہیں یعنی شیرت ہے نیچے یا کرتہ ہے اس کے سارے بٹن بند ہیں اور اوپر جو جیکٹ پہنے ہوئے ہیں اگر اس کے ساری چین کھولی ہوئے ہیں تو نماز ہو جائے گی اسی طرح سے آپ کرتے یا شیرت کے اوپر صدری پہنے ہوئے ہیں اور صدری کے سارے بٹن کھلے ہوئے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی اسی طرح سے آپ کرتے یا شرط کے اوپر شیروانی پہنے ہوئے ہیں اور کرتے یا شرط کے سارے بٹن بند ہیں اور شیروانی کے سارے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو نماز ہو جائے گی یعنی خلاصہ یہ ہے اگر آپ اندر یعنی جیکٹ کو یا صدری کو یا شیروانی کو کرتے یا شرط کے اوپر پہنے ہوئے ہیں اور کرتے اور شیرٹ کے بٹن تو سارے بند ہیں لیکن شیروانی کے کھلے ہوئے ہیں یا صدری پہنے ہوئے ہیں تو صدری کے سارے بٹن کھلے ہوئے ہیں یا کچھ بند ہیں کچھ کھلے ہوئے ہیں یا آپ کرتے یا شیرٹ کے اوپر جیکٹ پہنے ہوئے ہیں اور اس کے پوری چین کھلی ہوئی ہے یا کچھ چین کھلی ہوئی ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوتی لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں پیارے سلامی بھائیو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ موزہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے تو پیارے سلامی بھائیو موزہ پہن کر نماز پڑھنا درست ہے حضور السرکار عالی حضرت تاریہ رحمت و رزوان فرماتے ہیں کہ موزہ پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہے لہذا موزہ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے آپ موزہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ